اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان احمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین رمضان و نبارک کا آخری اشرا ہے جمعت الودا ہے آج لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہم کریں گے مسجد نبوی کا جو واقعہ ہے جس طرح ان لوگوں نے وہاں پر نہ صرف برے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے بلکہ برے مسلمان ہونے کا بھی ثبوت دیا آج میں واضح اور واضح شگاف الفاظ میں کہوں گا چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل لائن کے ان کو بھی دبائیے ناظرین ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نبی سے انچی آواز مت کرو مسجد نبوی کونسی جگہ ہے جانگ پر مطلب آپ عبادات کرنے گئے ہیں یا اپنا کسی سیاسی ایجنڈا لے کر آپ وہاں گئے ہیں کہ آپ نے دیکھا آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ اس کو میں نے چور کہنا اور وہ چور ہو جائے گا اللہ معاف کرنے والا اللہ غفور الرحیم ہے بہرحال میں آج اپنے چینل کے توسط سے کہتا ہوں میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے پی ٹی آئی اگر اچھا کام کرتی تھی تو ہم ان کو بھی اچھا کہتے رہے ہیں نون لی کوئی اچھا کام کرتی تو ان کو بھی اچھا کہتے ہیں برا کرتے ہیں تو تنقید بھی کرتے ہیں لیکن مسجد نبوی کا بالکل واقعہ بہنگ مسلمان ہونے کے ناتے میں کہوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے انہوں نے سریحاً یہ گستاخی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنے والا ہے وہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن مسجد نبوی کا تقدس انہوں نے آج سے چودہ سو سال پہلے بھی کسی نے پامال کیا تھا تو اسی طرح کا تقدس پامال آج بھی ان لوگوں نے کیا ہے تو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار ہم کہاں پر کھڑے ہیں کیا نون لیگ اور جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کے باپ دادا کا یہ ملک ہے یا یہ جو چاہیں گے وہ ہوگا یا ہم بائیس کروڑ عوام کا بھی کوئی حق ہے کیا ہم مسلمان ہونے کے ناتے کس طرح کی جمہوریت لا رہے ہیں پاکستانی ہیں مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں کیا ہمارے عمال اس قابل ہیں جو مسجد نبوی کے اندر یہ صاحب علم لوگ ہوں گے پڑے لکھے لوگ ہوں گے دین کو سمجھتے ہوں گے کہ دین کیا کہتا ہے کہ یہاں پر انچی آواز میں بات کرنا جائز بھی تھا یا نہیں بارحال ان کے ساتھ تو سعودی حکومت جو انصاف کرے گی تو کرے گی کیونکہ وہاں تو ان کے کوئی تلقات یا ایم این اے مامے چاچے دادے نہیں ہوں گے ان کو تو وہاں پر حساب تو دینا پڑے گا اس کا قانون کے مطابق ان ڈیڑھ سو لوگوں کو جو سزا بنتی ہے وہ ضرور ملے گی بارحال ملک اس وقت یقین جانے ان دو پارٹیوں کی وجہ سے انارکی کی طرف چل رہا ہے پہلے اس ملک کے اندر غربت تھی تکلیفیں تھی اب سٹیبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے کاسم سوری والا واقعہ لے لیں کہ اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی کیے یا عام پاکستانیوں نے وہاں پر نعرے بازی کیے تو کاسم سوری والا جو واقعہ ہے جو کوسار مارکیٹ کے اندر ان پر حملہ کیا گیا کیا یہ یہ بھی پاکستانی ہے ملکہ کس طرح کے پاکستانی ہے دو طرح کے پاکستانی ہے ایک پی ٹی آئی پاکستانی ہے ایک نون لیگ پاکستانی ہے باقی تو کوئی پاکستانی نہیں ہے تو شرم کرنی چاہیے کوئی تھوڑا حیاء کرنا چاہیے اس سے پہلے مجھ نہیں پتا میری بات کا امپیکٹ کیا ہوگا اس سے پہلے جتنی بار بھی ہماری پاک آرمی جس پر ہم ہمیشہ فخر کرتے ہیں انہوں نے جس حالات میں بھی حکومتوں کا ٹیک آور کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ حالات کیا تھے لیکن اس وقت جو حالات ہیں یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ میں پاک آرمی کے جو آرمی چیف جناب جنرل کمر جوید باجوا صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سر آپ خصوصی طور پر ان سیاسی ٹھیکے داروں اور ان جمہوریت کے ٹھیکے داروں کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر کوئی سخت لائے عمل اختیار کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ دینے آگے امپلیمنٹ تو اداروں نے کرنا ہے تو سر تھوڑا سا خدارہ یہ جگہ ہنسائی سے بچائیں پاکستان کو ملک پاکستان کو نہ صرف ملک کی بدنامی کا باعث یہ بن رہے ہیں بلکہ دین اسلام کے اندر یہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں کس شریعت کو یہ فالو کرتے ہیں کس فرقے کو فالو کرتے ہیں کہ مسجد نبی کا تقدس پامال کر رہے ہیں کیا وہاں پر انچی بولنا جائز ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے پڑھ کے نکال کر دیکھ لیں ان گستاخوں کی سزا کیا ہونی چاہیے بہرحال ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ آج کی میں نے ویڈیو کی ہے کسی کے دل ازاری کرنے کا میرا مقصد قطعی نہیں ہے لیکن حق بات کے لیے اگر کسی کے دل ازاری ہوتی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میز بان احمد رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ